اپنی زبان جماعت آٹھ سبق نمبر تین نہ ہوئی قرولی سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں عجیب انوکی یورش حملہ چڑھائی بسیرہ سرائے ٹھہرنے کی جگہ غلبہ چھا جانا ہڑبونگ ادھم بازی فتنہ پرواز حمیت غیرت حوالی موالی خوشامدی ساتھ رہنے والا صدمہ دکھ خاطر توازو کھانا پلانا یہاں بطور تنز پٹائی مراد ہے قرولی شکاری کا چاکو ایک خاص طرح کا چاکو جو مڑا ہوا ہوتا ہے سبق نمبر اس کو سبق کا خلاصہ کرتے ہیں یہ سبق افثانہ ہے آزاد سے لیا گیا ہے ایک نوبل کا ایک متحرک کردار میاں خوجی ہے خوجی اپنے ہماکتوں اور ڈنگوں کی وجہ سے اس کتاب کی جان ہے آزاد اور میاں خوجی لکنو آئے ہوئے تھے اور ترکی کے سفر کی تیاری میں تھے ایک رات میاں خوجی کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا خوجی دن بھر کے تھکے ہارے جیسے ہی پلنگ پر آرام کے لیے لیٹے خٹملوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا ہون چوس چوس کا رکھا جسم چھننی کر دیا اس پریشانی کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی چراغ جلا کر دیکھا تو ہزاروں خٹمل بستر پر رینگ رہے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا لاؤ میری قرولی یہ ان کا تکیہ کلام تھا ابھی ان کھٹملوں کی خبر لیتا ہوں ابھی اپنی قرولی سے ان کا کام تمام کرتا ہوں خوجی کے چیخنے چلانے سے سرائے والوں کی آنکھ کل گئی اور یہ سمجھ بیٹھے کے چور آ گیا میاں خوجی کے ساتھ سرائے والوں نے بھی چیخنہ چلانا شروع کر دیا خوجی نے اتنی سی بات کا افسانہ بنا دیا خوجی نے خود ہی یہ شگوفہ چھوڑا اور خود ہی انجام بن کر سرائے والوں کے ساتھ چور مچانا شروع کر دیا اس کے بعد آگے چور چور دیکھو بھاگنے نہ پائے پکڑو پکڑو اسی بھاگ دوڑ میں میاں خوجی ٹھوکر کھا کر کمہار کے برتنوں پر جا گئے اس طرح انہوں نے کمہار کے برتنوں کو چکنا چور کر دیا اب کمہار نے بھی شور مچایا چور چور پکڑو جانے نہ پائے لوگ سمجھے حقیقت میں یہ کوئی چور ہے سب نے مل کر میاں خوجی کو جم کر پٹائے گی رات کے اندھیری میں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا یہ میاں خوجی ہیں جو سرائے میں ٹھیرے ہوئے ہیں ایک مسافر نے انہیں پہچان کر کہا انہیں چھوڑو یہ چور نہیں یہ تیروی صدی کے بالشتیا خوجی ہیں یہ کہہ کر سب کہنے سننے پر کمہار نے ان کی جان بخشی لوگوں نے جب خوجی کی یہ درگت دیکھی تو کچھ لوگ اس پر رحم آیا کسی نے اس کا سر سہلایا کسی نے جسم دبایا تب کہیں جا کر میاں خوجی کھڑے ہوئے جب خوجی کے دوست آزاد کو یہ خبر ملی کہ میاں خوجی چوری کرتے پکڑے گئے تو انہیں یقین نہ آیا مگر جتنا مو اتنی بات لوگوں کے مو سے ترہ ترہ کی باتیں سن کر آزاد کا بہت دل دکھا اور آزاد دوستی کے جوش میں آ کر دوست کے مزاج پرسی کے لئے چلے تو ان کے کانوں میں آزاد کی برا بلا کہنے کی آواز سنائی دی دیکھتے کہ ہم یہ خوجی بڑا بڑا تے آ رہے ہیں نہ ہوئی قرولی ورنہ کمہار کو شہید کر دیا ہوتا آزاد نے خوجی کو حیرت خیریت معلوم کی تو فخر سے سر اونچا کر کہ اپنی بہادری کا قصہ سنائے لگے میں نے کسی کو لات ماری کسی کو زمین پر گرایا دس بارہ کی ہڈی پسلی ایک کر دی کمہار کو ایسا سبق دیا کہ ساری عمر یاد رہے گا سارا قصہ سننے کے بعد آزاد نے کہا کہ آپ جیسا بہادر سے یہی امید تھی تو یہ سبق کی تشریح تھی بہت اچھے انداز میں آپ کے سمجھ میں آگئی اب اس کے جو سوال جواب ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے ہیں اور اس کے سوال جواب پہلے چار اس میں سوال جواب تھے ہیں اور ان کے اس چاروں کے جواب آپ اس نم پیچ پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد جو یہ مشقی سوال جواب ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں جیسے ہی میاں خوجی کس کے ساتھ اور کہاں آئے تھے میاں خوجی اپنے دو سازاز کے ساتھ لکنو آئے تھے خوجی جہاں ٹھیرے ہوئے تھے وہاں کیا حادثہ ہوا بھئی رات میں کھٹملوں نے انہیں کاتا اور انہوں نے کھٹملوں کوئی الگار دیکھ کر ان پر ان کا پارا چڑے گا غصے مہاگے کیا کرنے لگے چھیک سرائے میں کوہرام کیوں مجھ گیا کیونکہ جب کھٹملوں نے انہیں کاتا اور انہیں قرولی کہاں میری قرولی چھلانا شروع کر دیا اور چھٹی کا یدود یاد دلا دوا اس طرح سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور کوہرام مجھ گیا میاں خوجی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا میاں خوجی کو چور سمجھ کر لوگوں نے خوب خاطر تواز ہو گیا اتنا مارا اتنا ٹھوکا بجایا اتنے لات اور گھون سے رسید کے گئے میاں خوجی کو انچر پنچر ہی لے ہو گا اب اس کے بعد ہے رگ حمد بھڑک اٹھی اس کی وضاحت کی جیسے کمان نے خوجی کی جان بکشی اس کی غیرت جاگ اٹھی میاں خوجی نے زمین پر بیٹ گئے اور جھلاگر کہنے لگے ہٹتا ہے یا قرولی مارو خوجی کا دوست خونتا آزاد تھے خوجی آزاد کی خون سے بات سن کر جھوم اٹھیں یہ اس کا جواب یہاں لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد جملوں میں استعمال کرنا یہ لفظ ہے اس کا جملوں میں بتل جائے یہ لفظ ہے یہ اس کا جملوں میں آگے بھی ہیں آپ دے نیچے دیو مذکر کو الگ الگ کیجئے یہاں پہ آپ کو جو ہے الگ الگ کرنا ہے مذکر کو اور محنس کو تو مذکر مذکر کو الگ کرنا ہے تو مذکر یہاں لگیں کمہار مٹکہ آدمی برطن موتی انڈا موتی بھی مذکر ہے بہت آتا ہے یہ عملی کام اب عملی کام دیا ہے منصف دار ایک مرکب لفظ ہے جس کے معنی مہدے دار اس طرح کے لفظوں کے آگے دارت لگا کر پانچ الفاظ ایماندار حصے دار ذمہ دار تھانے دار پھل دار اور خوش مزاج خوش مزاق اور خوش اور مزاق سے مل کر جس کے معنی اچھے ذوق رکھنے والا ہے صفت ایدھر ہے خوش کے ساتھ دل مزاق رنگ اور وقت ملا کر صفت ملا جیسا خوش دل خوش مزاج خوش رنگ خوش ملا خوش کا گردار آپ کو کیسا لگا اپنے بارے میں اپنی رائے لکھئے ٹھیک ہے تو اس میں یہاں پہ اس میں لکھا ہوا ویسا آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے پڑھئے اور سمجھئے محورے ہیں اس کے بعد نیچے یہ بارت ہے ٹھیک ہے اوپر دیئے محورے اور کہا تو اپنے جملوں میں استعمال کر رہا ہے جملوں میں استعمال کر کے دکھا ہے اور یہاں پہ بھی دکھائے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ